دیل بڑھائی سب آپ کے جانے بائیں گے کیا حکومت کو اقتدار سنبھالنے سے پہلے حقائق کا علم نہیں تھا یہ وہ جماعتیں جو ایکسپیرینس جماعتیں جو اس ملک میں دو دو تین تین بار اقتدار سنبھال چکی ہیں وہ حکومتیں بھی آخر پاکستان کے اس معاشی حالات کو مل کر ایک سال میں بھی ٹھیک نہیں کر سکیں تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے پہلے تو سعید صاحب چونکہ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں جی جی آپ کا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب آئینی سوال پوچھتے ہیں کہ آئینی بہران پیدا ہو گیا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کی چونکہ پاپولارٹی میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا آپ کہتے ہیں ملک میں ہیجانی کفیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی خان صاحب کی پاپولارٹی میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ لیجسلیشن پہ لیجسلیشن کیے جاری ہے اپنے کیسز ماف کرائی جاری ہے یہ پی ڈی ایم جماعت پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر کے وہاں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے خان صاحب کیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا بے شک وہ مان رہی ہے ایک 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 قانونی ایک قانونی ماہر سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے لیے بڑی لرننگ ہوتی ہے جب میں ساتھ صاحب کو سنوں میں سیکھوں لیکن وہ قانونی جواب دینے کی بجائے وہ خان صاحب کی پاپولارٹی کے سہر میں مبتلا ہیں آپ کا کاؤنٹر آگیا اب آگے آتے ہیں دیکھیں یہ معیشت تو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے ان کو تو کچھ تکرریوں پہ مسئلہ تھا یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ایک پلان بنا کے بیٹھے تھے اس پلان کو انہوں نے ناکام کرنا تھا انہوں نے عوام کو یہ بتایا جی ہم معیشت ٹھیک کرنے آ رہے ہیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں اس وقت جو ایک سال کے دوران ہوئے یہ نہ تو ایک سال کے دوران خراب ہوا ہے نہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں خراب ہوا ہے یہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ جو لوگ حکومت کرتے ہیں جو اس وقت کی بھی حکومتی جمعاتے ہیں ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان ہی نہیں ہم نے صرف سیاست کی ہے ہم نے صرف سیاست کی ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام تھا اس آئی ایم ایف پروگرام کی آنرشپ نے لی اس کو سیاسی پروگرام بنا دیا گیا دونوں نے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور یہ پی ڈی ایم جماعتوں نے بھی یہ ریاست کا پروگرام تھا اس کو مزاق بنا دیا اس کی کریڈیبلیٹی کو مشکوک کر دیا اس کی کریڈیبلیٹی کو مشکوک کر دیا ایم ایف کو افینڈ کیا اس آگڈار صاحب نے تڑیاں لگا دی اس کے گراؤنڈ ریالیٹیز کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا اس کا خمیازہ بامام بکتیں گے بس یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو ریاستی معاملات ہیں جو نیشنل سیکیروٹی کے معاملات ہیں ان کو سیاست زدہ کر دیا اور اس کا نتیجہ پھر اب بکتیں